دیکھیں اصل پرابلم پتے کیا ہے جیسے مرد جاتے ہیں نا تو صرف مرد جاتے ہیں جب خاتون جاتی تو نسلیں جاتی ہیں اور آپ کی نیکی جو ہے وہ اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے جب خاتون جاتی تو وہ بچے کو لے کے جاتے ہیں جیسی آج ہماری پروگرام میں ایک بچہ بھی شامل تھا تو کسی طور پر بھی الگ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا ماں سے تو بچوں نے تو ماں کے ساتھ نتی ہو گئے مسجد چلے جانا ہے اور جب وہ مسجد جائے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن بیلٹ ہوگا تو آپ کا بچہ پھر گمراہ نہیں ہو سکتا تو آپ نے اپنے اپنی عورت کو بھی محروم کیا اپنی نسلوں کو بھی محروم کیا آپ دیکھیں لیبرٹی میں میں نے مارکیٹ کے ساتھ کی مسجد ہے آپ صبح کی نماز میں لیکھیں سوائے گارڈز کے کوئی نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد اور بڑی بڑی مساجد ہیں اور خالی بڑی ہیں تو اس کو خالی رکھنے کا سبب پر بیٹھے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ مساجد کے رول کے اوپر بات ہونی چاہیے یہ یہ ہماری کمیونٹی سینٹرز تھے یہ ہمارے حبز تھے اور ہم اور ساری جو اس کی آرائش میں بات کر لیتے ہیں جیسے پچھلے دن میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں اس دن سے بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاجر برادری ہے جو تاجر حضرات ہیں ان کا کام یہ ہے کہ بڑی بڑی مساجد بنا کے دے دینا ان کی تظین کے لیے کام کر لینا اس کو خوبصورت کر دینا اور وہ ایک صاحب کے الفاظ آپ کو بھی یاد ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دین سنت کا ٹکٹ کٹ کے دے دیا ہے بس آپ جائیں سوسائٹی میں جو مرضی کریں یہ کام ہمیں کرنے دیں جب ہم نے یہ کام اپنے ذمہ لیا تو ہم نے کتنا رول پلے کیا کہ ہم نے اس کمیونٹی ہب سینٹر کو جہاں سے پوری کمیونٹی کے دکھ سک شیئر ہونے تھے جہاں آپ سے پرسنالٹیز گروم ہونی تھی ڈیویلپ ہونی تھی اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ایک اور مسجد بنانے پر ضرور بات کریں گے ہم عام ہوئی ہمارے سارے دینی طبقے ہوں لیکن اس مساجد جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے ان کے رول کے اوپر جو ہے وہ اصل میں ایک اور بات بھی ہے ہماری یہاں تاریخی طور پر اگر ہم رسول اللہ کے حد میں دیکھیں بات کے عدوار میں دیکھیں مسجد اور مکتب ایک جگہ تھا جی یہ بہت آپ کے ہم بات ہے اب جب مسجد کو مکتب یعنی آپ کی درستگاہ تعلیمگاہ سے الگ کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ علم اور عبادت کا تعلق کار دیا نا تو جہاں علم نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی تو عبادت کا رشتہ تو کٹ کے رکھ دیا نمبر ایک تو یہ بات ہے پھر یہ کہ آپ کا لیمیٹڈ کونسپٹ ہے مساجد کے بارے میں کہ وہاں پر یعنی نماز کی ادائیگی کے علاوہ باقی اوقات اور مسجد باندھ رہے گی اب آپ یہ دیکھئے کہ کسی نے ہم سے کہا کہ ایک کوئی آفیسز ہیں یہاں پہ لاہور میں آپ کو پتا ہے کافی سارے دفتر خان اور اس طرح سے بہت سارے آفیسز ہیں اور ایک ایک کمپنی کے بھی آفیس میں کافی بڑی تعداد ہوتی ہے تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک فلان آفیس ہے اس میں جو آفیس وائے ہے وہ جماعت بھی کرواتا ہے اور آفیس وائے جو باقی لوگوں کو چاہے دیتا ہے اور باقی کام کرتا ہے میں نے کہا یہ بالکل گورے کے کونسپٹ کے انمطابق ہے کیونکہ گورہ یہ چاہتا ہے کہ جو نماز کی جماعت وہ کروائے جو سب سے زیادہ پسا ہوا ہے جس پر سب چڑھائی کر سکیں اصل بات یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو جو مقام دیا ہے وہ اسی طرح کا رول پلے کر سکے گا نہ مسجد کیسے رول پلے کرے گی جب تک آپ امام مسجد کو اس لیول تک نہیں لاتے اور امام مسجد کی تعلیم کے لیے اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کام نہیں کرتے